اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز آپ کو ادا پھر صرف خوشہ مدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آئیٹی فاریور پہ فرینڈز ایک نئے انٹسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اور قدمت میں حاضر ہیں تو فرینڈز آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ منیسٹری آپ فرینڈز میں ایک دفعہ پھر سے لیٹس گورنمنٹ کی جاب کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں میل فی میل پورے پاکستان سے ان جابز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ کون سی جابز ہیں کون سی انکیو لوکیشن ہے کون کون سی سیٹے انونس کی گئی ہیں کون سے افراد اس میں اپلائی کرنے کے اہل ہوں گے کس طرح سے اپلائی کر سکیں گے ایج لیمٹ کتنی ہے ایجوکیشن کتنی ریکوائر کی گیا ایکسپیرینس کتنا دیا گیا ہے وہ تمام ٹیٹیل گیا اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سے شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس میں اپلائی کس طرح کرنا ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری لیٹسٹ آنے والی جابز کی ویڈیوز ایڈمیشنز کی ویڈیوز کسی بھی سکالرشپز کی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آصل کرتے رہے ہیں تو فرینڈ چلتے ہیں آج کی جابز کی طرف سب سے پہلے منسٹری آرڈ فینس کی طرف سے جو اڈوارٹائزمنٹ آنوس کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہے سکرین پہ آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے اسسٹینٹ اس کی بیسک سکیل جو ہے 15 ہے اور اس میں 3 سیٹے آنوس کی گئی ہیں گریجویشن جو ہے وہ ریکوائر کی گئی ہے 18 سے 33 سال تک جو ہے وہ age limit رکھی گئی ہے اور اس میں پنجاب سینڈ رورل اور سینڈ اربن ایریا کی ایک سیٹا جو ہے وہ یوائیڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ سٹینو ٹائپ جس کا بیسک سکیل جو ہے وہ 14 ہے اور اس میں ٹوٹل 6 سیٹے آنوس کی گئی ہیں اس میں انٹرمیڈئٹ رکھی گئی ہے اور اس میں 18 سے 30 سال تک جو ہے وہ age limit ہے اور اس میں پنجاب کی ایک سیٹ оф پنجاب وومن کی ایک سیٹ ہے کے پی کے وومن کی ایک سیٹ ہے کے پی کے میرٹ جو ہے دو سیٹے ہیں اور آزاد جمہو کشمیر کی ایک سیٹ آنوس کی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے اپر ڈویزن کلرک اس کی بات کریں تو اس کے لیے دو سیٹیں ہیں اس کا بیسک سکیل جو ہے وہ تھرٹین ہے اور اس میں انٹرمیڈیٹ رکھائی گئی ہے اور اٹھارہ سے تیس سال تک جو ہے وہ ایج رکھی گئی ہے اس طرح آپ ون بائی ون دیکھیں تو ہر ایک جاب کی علاقہ سے دیٹیل اس میں جو ہے وہ ایکسپیرنس کتنا ہونا چاہیے یہ ایجوکیشن کتنا ہونے چاہیے بیسک سکیل کونس ہے وہ تمام ڈیٹیل گیا ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے کچھ کلاس پور کی جاب دی گئی ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں ان کو ان کی جو ڈیٹیل ہے ان کو ریڈ کر سکتے ہیں تو نیچے میں پارٹ ٹو میں بتاؤں تو آپ نے اس میں اپلائی کس طرح کرنا ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو نیچے اگر آپ سیون اپشن پہ دیکھیں تو اس کا لنک بھی دی جائے گیا ہے www.njp.gov.uk نیچنل جاب پورٹل کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کا آن لائن اپلیکیشن فارم فیل کر سکتے ہیں آن لائن اپلیکیشن فارم فیل کرنے کے لیے جو ہے سب سے پہلے آپ نے تمام انسٹرکشن کو ریڈ کرنا ہے اس کے بعد نیچنل جاب پورٹل کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے اگر آپ کو اکاؤنٹ بنانا نہیں یادتا تو نیچے جو ہے میں ویڈیو کا جو ہے کارڈ میں ایڈ کر دوں گا آپ اس ویڈیو پہ جا کے کاؤنٹ بھی بنانا سیکھ سکتے ہیں اور آپ اس میں آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیگر انسٹرکشن دی گئی ہیں ان کو بھی آپ ریڈ کر لیجئے جس میں نو ٹی اے ڈی اے یعنی کہ کسی قسم کا کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا جو پہلے سرکاری ملازمین ہے وہ اپنے این او سی کے مطابق انجابت کے اوپر اپلائے کر سکیں گے تو فرینڈ یہ تھی آج کے میری لیٹس ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ شرک کیا کہ منیسٹر ایڈ پینس میں اپنے اوپنے اوپنے والی جابت کو پر آپ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئیے مزید اس ٹرائک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی ویزرٹ کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹھینک